اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز پیٹرول ساڑھے گیارہ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز آئل اینڈ گیس ریگولیٹر ایتھارٹی اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی سمدی وزارت خزانہ کو ارسال کر دی اوگرا کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں گیارہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافی کی تجویز دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے لائٹ ڈیزل آئل ایک روپے چالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی قیمتوں میں اضافی کے حوالے سے حتمی منظوری وزیر آزم امران خان دیں گے وزارت خزانہ پندرہ جولائی کی شام کو نئے قیمتوں کا اعلان کرے گی سن میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا جس کے بعد پابندیاں اور بندیشے بھی دوبارہ لگا دی گئیں آج سے ریسٹرینٹس کے اندر کھانا بند پبلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافیروں کے ساتھ چلے گی سینما ہالز تفریحی پارکز اور وارٹر پارکز بھی بند کر دیے گئے پابندی کے تحر سن میں جمعے سے ساحل سمندر پر شہری پکنک بھی نہیں منع سکیں گے کینجر جھیل کی سیر بھی پابندی آئید لگا دی گئی پہلی سے آٹھوی جماعت تک کے سکول بھی بند رہیں گے جبکہ نوی اور دسوی جماعت کے انتہانہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے صبح سن میں ان تمام پابندیوں کا اطلاق اکتیس جولائی تک ہوگا وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں کورونا مریضوں میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا ہے سربراہ انسی او سی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کی بھارتی قسم خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے کورونا کی تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کورونا ایس او پیس پر عمل کریں اور ویکسینیشن کرائیں اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرات میں نہ ڈالیں سابق صدر پاکستان ممنون حسین انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق سابق صدر ممنون حسین دو ہفتوں سے کراچی کے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے سابق صدر کے بیٹے ارسلان ممنون نے بتایا کہ گزش تک کچھ عرصے سے ان کی طبیعت ناساس تھی اور وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے ممنون حسین سال دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کے صدر رہے ان کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماوں میں بھی ہوتا تھا صدر منتخب ہونے پر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چہدری نے ان سے حلف لیا تھا انتخابات میں ان کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے جسٹس ریٹائر وجیہ الدین تھے ممنون حسین نے چار سو بتیس الیکٹرورل ووٹ حاصل کیے تھے ممنون حسین نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد قائم ہونے والی تحریک انصاف کے حکومت میں وزیر آزم عمران خان سے وزارت عزمہ کا حلف لیا تھا خیبر پختوخوا تباہ کن بارشے دس افراد جان بہاک پی ڈی اے کے مطابق خالیہ بارشوں سے چھتے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ سے لوئر کوہستان میں چار افراد جان بہاک اور سات زخمی ہو گئے لوئر دیر میں دو بچے جان بہاک اور ایک زخمی ہوا جبکہ ایبٹ آباد میں دیوار گرنے سے ایک خاتون جان بہاک اور دو افراد زخمی ہوئے مان سہرہ میں بھی ایک بچے سمیت دو افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مومن میں گھر کی چھت گرنے سے ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا ملک بھر میں بارشے سیلاب کا الڈ جاری ملک کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے جس سے دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا جنوبی وزیستان کے ندین آلے بھی بھی پھرنے لگے اور کوہلوں میں رابطہ سڑکے بہ گئیں بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں مکانات منہدین سیلابی ریلے کے باعث ٹانک کش پشاور سمیت درجن و دیہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا کوہلوں میں موصلہ دھار بارش سے تحصیل ماون کی رابطہ سڑکے بہ گئیں جس سے کوہلوں کا کوئٹہ اور دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ادھر پنجاب میں فیصل آباد میں 29 میلی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا سڑکے تالاب بن گئیں ہافیز آباد میں بادل ایسے برسے کہ سڑکے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی منڈی بہاودین میں بھی موصلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیرے آبا گئے دریائے چناب پر سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا حکام نے ریڈ الرڈ جاری کرتے ہوئے فلڈ ریلیف کیم قائم لگا دیا کراچی کو پانی فراہم کرنے والی تین پائپ لائنیں پھٹ گئیں تھٹا دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کراچی کو پانی فراہم کرنے والا سسٹم بجلی بریک ڈاؤن کے بائیس مفلوج ہو گیا پانی کی تین لائنیں پھٹ گئیں وارٹر بورڈ حکام کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کے بائیس کمو بیش پچاس کروڑ گیلن پانی ضائع ہوا لائنیں پھٹنے کے بائیس کراچی کو یومیا ایک سو ستتر میلین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ پنجاب میں نصابی کتب ملالا کی تصویر نہیں این او سی ناملے پر ہٹائی گئی شفقت محمود نے کہا کہ جو بھی تعلیم کے حق میں بات کرے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسری جانب اس حوالے سے شیر احمان کا کہنا ہے کہ ملالا اور بین ازیر کو حافظ ظہرہ نہ سمجھا جائے تو اللہ ہے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما نے کہا کہ آپ ملالا اور بین ازیر جیسی خواتین کو اپنا ہیرو نہیں سمجھیں گے تو اللہ آپ کا حافظ ہے شیری رحمان نے کہا کہ آپ نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں غیر ملکی افواج سے خاص بو جیسا سلوک ہوگا ترکی کے فیصلے پر تالیبان کا رد عمل اغوان تالیبان نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک افواج کی تائیوناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکی مطالبے پر کیا اس سے دو طرف تعلقات کو نقصان پہنچے گا ترجمان اغوان تالیبان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے اپنی افواج کی تائیوناتی کے تسلسل کا اعلان کیا ترک حکام کا یہ فیصلہ ایک غیر سنجیدہ اقدام ہے یہ فیصلہ ہماری قوم ملکی خودمختاری اور علاقائی سلامتی کے منافی ہے پاکستان ٹیم کے لیے بری خبر ونڈے سیریز کی ہار کر دکھ کم نہ ہوا کہ دوسرا دکھ مل گیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے انگلیش ٹیم میں تمام اسٹار پلیئرز اور سینئر کھلاریوں کی واپسی پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز سے قبل سیلف آئیسولیشن میں جانے والے نو آہم کھلاریوں کو بھی اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے انگلیش کرکیٹ بورڈ نے ونڈے سیریز سے قبل سیلف آئیسولیشن میں جانے والے کھلاریوں اور سپورٹ اسٹاف کے کوویڈ ٹیسٹ کی ریپورٹس منفی آنے پر اسکوارڈ کا اعلان کی پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ پوری ٹیم انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کی ذمہ دار ہے کوچ کا کہنا تھا کہ مایوس کنکار کردگی پر ٹیم کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا پوری ٹیم انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کی ذمہ دار ہے میس باؤل حق کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کی بینچ ٹیم نے پاکستان کے فل سٹریندھ ٹیم کو شکست دی جس کے نتائج پر کھلاری اور کوچز برابر کے قصوروار ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹوٹ ٹی وی موسیقی